ہیلو ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر اکیڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو گرافکس انڈ ڈیزائننگ میں لیکچر نمبر فائب پڑھانے جا رہا ہوں آج ہم بات کریں گے پرسپیکٹیو کے بارے میں ویلڈ کے بارے میں ٹرم کے بارے میں انٹرسیکٹ اور لاک اور ان لاک کے بارے میں آج کی کمانڈ کی آپ پریکٹس کیجئے گا ان کمانڈ کے ذریعے آپ بڑی آسانی کے ساتھ اوبجیٹس کریٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ٹیکس کو اچھی طرح سے آپ اسے ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کچھ بھی اگر پیج پر آپ ڈیزائن کر رہے ہیں ان اوبجیٹس کو اگر آپ ایک جگہ پر رکھنا چاہتے ہیں انہیں لاک کرنا چاہتے ہیں ان لاک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں آج ڈسکس کرنے والے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلے ہم بات کریں گے نیو فائل کے بارے میں نیو فائل یہاں پہ create کرتے ہیں اور نیو فائل create کرنے کے بعد ہم بات کریں گے سب سے پہلے perspective کے بارے میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ board کے اوپر یا sign board کے اوپر یا اس کے بعد panaflex کے اوپر ایک ٹیکس لکھا ہوتا ہے اس طرح سے لمبائی میں جیسے کہ میں نے یہاں پہ ایک ٹیکس ٹائپ کر لیا فالکن اور فالکن ٹائپ کرنے کے بعد میں نے فاؤنڈ سائز یہاں سے بڑھا دیا قلک کر کے اے کرسکا اب اس کے بعد آپ نے فاؤنڈ چینج کرنا یہاں سے جیسے میں نے فاؤنڈ یہ والا کر لیا یا کوئی بھی اس میں بولد آب oyn wheat یعنی بول فاؤنڈ با اپلائی کرنے اس طرح سے اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ اس میں آئیں گے اوبجیکٹ پہ اب یک پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کلک کرنا ہے ایڈ پرسپیکٹیو پہ ہے اور ہے ایڈ پرسپیکٹیو پہ کلک کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس ایک گرافز ہے یہاں پہ ریڈ کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے اب یہاں بلیک پوائنٹ میں سے کسی بھی ایک پوائنٹ پہ کلیک کر کے آپ نے اس کو اس طرح سے اوپر لے کے جانا ہے اور دوسرے پوائنٹ پہ کلیک کر کے اس کو کلیک کر کے اس طرح سے نیچے لے کے آنا ہے اور اس طرح سے دیکھیں ہم یہاں پہ ٹیکس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہم اپنا کوئی بھی ٹائٹل وغیرہ کر سکتے ہیں ایڈ پرسپیکٹیو کا یوز کرتے ہوئے اور اگر آپ اسی تحریر کو 3D میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اس پہ کوئی اور ایفیکٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایکسٹرڈ ٹول کا بھی یوز اس کے ساتھ کر سکتے ہیں جیسے ہم یہاں ایکسٹرڈ ٹول پہ کلیک کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ایکسٹرڈ پہ کلیک کرنا ہے یہاں پہ ٹول باکس سے اور یہاں پہ کلیک کرتے ہیں ہم نے اس طرح سے ایفیکٹ اپلائی کرنا ہے اور اپنے مرد سے آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے اب اس کے بعد آپ نے پک ٹول پہ کلیک کرنا ہے پک ٹول پہ کلیک کرنے کے بعد ہم نے اوپر یہاں پہ کلیک کرنا ہے پراپٹی بار میں ایکسٹریشن کلرز پہ اور اس کے بعد ہم نے ساتھ میں یوز کلر شیڈنگ یہ سولڈ کلر اس کے اوپر والا ہوگا اگر آپ نے اس کا شیڈ یعنی جیسے دیکھ بلیک کلر آپ کو نظر آ رہا ہے شیڈ چینج کرنا ہے پھر ہم یہاں پہ ساتھ میں کلیک کرتے ہیں تو فعل پہلے ہم شیڈ چینج کرتے ہیں ہم یہاں پہ کلیک کرتے ہیں میں نے یہاں پہ اس میں کوئی بھی کلر دی دیا جیسے میں نے یہاں پہ ریڈ اور اس کے ساتھ میں یہاں پہ کلر اپلائی کر رہا ہوں دیکھیں فرسٹ میں میری ریڈ دے دیا اور سیکنڈ کلر جو ہوں اپلائی کرتے ہیں وہ اس میں یلو کر لیتے ہیں یا دوسرا کلر اس میں سلیٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں آپ اس میں ایفیکٹ بھی دے سکتے ہیں اب اس کے بعد جیسے ہم یہاں پر ڈبلیکلک کریں گے یہ دیکھیں شیڈ کی اوپر یہاں پر جیسے ڈبلیکلک کریں گے تو اس کے اوپر دیکھیں آپ کے پاس یہاں پر یہ آپ کو باکس نظر آئے گا اس کی جو گراف ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد اس کو جیسے ہم یہاں پہ روٹیٹ کریں گے ایسے کلک کر کے یہ دیکھیں اس پہ کلک کریں گے اور آپ کے پاس یہ دیرہ بھی آ جائے گا اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس کو اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں جیسے میں دیکھیں یہ اس طرح سے میں نے صرف روٹیٹ کر لیا یا اس کے بعد اس طرح سے میں روٹیٹ کر لیا اور مردی سے آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں جیسا چاہیں آپ اسے بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ اس کا فرنڈ کلر یہاں پہ چینج کرنا چاہتے ہیں جو بلیک کلر ہمارے پاس ہے تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے تو اس کے لئے ہم ایک کمانڈ یوز کریں گے سمارٹ فل کی کہ آپ نے سمارٹ فل پہ آنا ہے یہاں پہ سمارٹ فل پہ کلک کرنے کے بعد جہاں جب بلیک کلر ہے وہاں پہ آپ کلک کرتے جائیں گے اس طرح سے Λیسے ہم یہاں پہ کلک کر رہے ہیں تو آپ کا کلر یہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے یہ دیکھیں میں یہاں پہ کلک کرتا جارہا ہوں یہاں پہ کلر اپلائی ہوتا جارہا ہے اور پھر mittool پہ کلک کرتے ہیں shift کے ساتھ آپ نے تمام جو کلر ہم نے چینج کیا ہے جہاں پہ انہیں filling کیا ہے shift کے ساتھ آپ ان objects پہ ان text پہ کلک کر لیں اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم کلک کر دیں گے کلر کے اوپر اور right clicker ہم کریں گے کسی کلر پہ تو اس کی آؤٹلین یہاں پہ چینج ہو جائے گی تو اس طرح سے یہاں پہ add perspective اور extrude کا use کر کے اپنی تحریر کو آپ اور بھی بہتر بنا سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری command جس میں perspective اور extrude کے بارے میں آپ کو میں نے سمجھایا اب سپر next command ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں trim کے بارے میں کہ آپ نے trim کی command کو weld کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ weld کی command کو آپ نے کس طرح سے use کرنا ہے تو weld کی command کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں ہم یہاں پہ کوئی بھی object لے لیتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ click کے ellipse tool پہ اور control کے ساتھ میں نے ایک direct create کر لیا ہے اس طرح سے direct create کرنے کے بعد shift tab 4 press کرتے ہیں تاکہ مکمل page آپ کو نظر آئے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم نے کوئی بھی کوئی بھی اس میں tool لے لیا جیسے میں نے دیکھی یہ والا tool ایک اس میں select کر لیا اور اس کے بعد ان دونوں objects کو میں نے select کرنا ہے ایک میں click کرتا ہوں اس میں colorful کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان دونوں objects کو ہم select کرتے ہیں ان دونوں کو ہم weld کرنا چاہ رہے ہیں تو weld کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح سے پہلے control q کرتے ہیں اور control q کرنے کے بعد آپ نے دیکھیں اوپر ہمارے پاس یہاں پہ command اس میں جو آ رہی ہے property bar پہ weld کی command آ رہی ہے جیسے ہم یہاں پہ click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے ساتھ weld ہو جائے گا اب یہاں جیسے ہم click کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ بلکل جڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ اس میں کچھ اور بھی weld کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ ایک اور دائرہ یہاں پہ create کر لیا جیسے یہ ہمارے پاس ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی اس کے ساتھ ہی weld ہو جائے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ shift کے ساتھ اس کو select کرتے ہیں اور پھر اس کے لئے ہم نے weld پہ click کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ سب اس کے ساتھ weld ہو چکا ہے اب جب بھی آپ color change کریں گے تو ان objects کے color ایک ساتھ ہی change ہوں گے تو اس طرح سے آپ different objects کو آپس میں جوڑ کر کوئی نئے object create کر سکتے ہیں اور اس کے بعد next command ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں trim کے بارے میں trim میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی سے کچھ چھانٹنا چاہتے ہیں جیسے ہمارے پاس فرض کیجئے کہ یہاں پہ ایک object ہے جیسے میں نے یہ والا بنا لیا control کے ساتھ اور اس میں نے یہ والا color اس میں fill کر لیا اور اس کے بعد یہاں سے ہم center میں ایک اور box create کر لیتے ہیں اور اس میں color fill کر لیتے ہیں اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ اوپر والا حصہ ہمارے پاس ہے یہ رہے اور اس کے نیچے والا جو باقی حصہ ہے وہ یہاں سے remove ہو جائے تو یہاں سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اوپر والا حصہ ہمارے پاس رہے اور نیچے والا حصہ remove ہو جائے تو ہم اس کو trim کر لیتے ہیں اگر ہم نیچے والے object کو trim کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے اوپر والے object پر click کرنا ہے پھر shift select کرنے کے بعد آپ نے نیچے والے object پر click کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اوپر پرابٹی بار سے جیسے ٹرم پر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ نیچے والا اوبجیکٹ یہاں پر ٹرم ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ کسی بھی اسے کو یہاں سے چھانٹ سکتے ہیں جیسے آپ دیکھیں ہم یہاں پر اس میں آتے ہیں کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے ہم کوئی بھی دوسرا اوبجیکٹ لے لیتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہ سٹار ہے اور ہم شفٹ کے اس کنٹرول کے ساتھ ایک سٹار یہاں پر کریٹ کرتے ہیں اور اس کے اگر نوٹس پڑھانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے اس میں بڑھا بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے ہم کلرس میں سلیٹ کرتے ہیں جیسے ہم نے یہ والا کلرس میں سلیٹ کر لیا اب اس کے بعد ہم اس اسے کو ٹرم کرنا چاہا رہے ہیں تو آپ نے شفٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے یہاں پر دیکھیں اب نیچے والے اوبجیکٹ کو ہم ٹرم کرنا چاہا رہے ہیں تو اوپر والے اوبجیٹ پہ ہم کلک کریں گے شفٹ کے ساتھ آپ نے نیچے والے اوبجیٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ کلک کریں گے اس میں ٹرم پہ اور جیسے ہم ٹرم پہ کلک کریں گے اور اس اوبجیٹ کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ موف کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ایسا ٹرم ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ مختلف ٹائپز کے یہاں پہ اوبجیٹ سویرا کریٹ کر سکتے ہیں ٹرم کرنے کے بعد اور نیکس کمانڈ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے انٹرسیکٹ ٹرم میں آپ نے دیکھا کہ جو حصہ ہم پہلے سیلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہم بعد والے حصہ سیلیٹ کرتے ہیں وہ اسی میں ٹرم ہو جاتا ہے اور انٹرسیکٹ میں کیا ہوگا جو حصہ آپ کے پاس اوپر پڑا ہوگا اوبجیکٹ کے اندر جیسے ہمارے پاس دیکھیں فرض کیجئے کہ میں اس کو اوپر لے کے آ رہا ہوں یہاں پہ کلک کرتے ہیں شفٹ کے ساتھ پیج اپ کریں گے تاکہ نیچے والا اوبجیکٹ اوپر آ جائے اب ہم چاہتے ہیں کہ جتنا حصہ نیچے والی شیپ کے اوپر یہ آ رہا ہے یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک جتنا حصہ اس میں آ رہا ہے صرف یہی حصہ ہمارے پاس باقی رہ جائے باقی جو ایکسٹر حصہ ہے وہ سارا یہاں سے وہ کراپ ہو جائے تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے شفٹ کے ساتھ پھر ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور آپ نے کلک کرنے یہاں پہ انٹرسیکٹ پہ اب دیکھیں انٹرسیکٹ کی کمان مرپس یہاں پہ آ رہی ہے جیسے ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ والا حصہ میں اس کو ریموو کر رہا ہوں باقی جو حصہ اس کے اوپر آ رہا تھا صرف وہی باقی مرپس بچا ہے باقی تمام حصہ یہاں سے مرپس وہ کراپ ہو چکا ہے اسی طرح سے فرس کیجئے میں نے یہاں پہ سٹار کریٹ کر لیا سٹار کریٹ کرنے کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ جو حصہ اس کے اندر آ رہا ہے یعنی میں نے اس میں کلو فل کر لیا جیسے میں نے گرین کلو یہاں پہ کر لیا اب میں چاہتا ہوں کہ جو حصہ اس کے اندر آ رہا ہے جو جتنا سٹار اس کے اندر آ رہا ہے وہ رہے اور باقی سارا ٹرم ہو جائے تو شفٹ کے ساتھ ہم اس کو سلٹ کرتے ہیں اور آپ نے یہاں پہ انٹرسیکٹ کر لینا ہے اور انٹرسیکٹ پہ کلک کرتے ہیں اس سے کو اٹھا کر ایک سیٹ پہ لے کے آتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس اتنا ایسا باقی بچا اور باقی سارا یہاں سے ہمارے پاس ریموو ہو چکا ہے تو اس طرح سے انٹرسیکٹ کا یوز کر کے آپ ڈیفرنٹ ٹائپ کی شیپس یا اوبجیٹس ویارہ کو کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نیچٹ کمانٹ ہم پڑھنے والے ہیں لاک اور انلاک کے بارے میں کہ آپ نے اوبجیٹس کو لاک کس طرح سے کرنا ہے یا انلاک کس طرح سے کرتے ہیں بعض دفعہ آپ کوئی فلیرز کر رہے ہیں یا آپ نے بروشے کر رہے ہیں ویسٹنگ کارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ جو چیز جس جگہ پر ہم نے ایڈجسٹ کر دی ہے جہاں پہ ہم نے پیسٹ کر دی ہے جہاں پہ وہ آپ کی ایڈجسمنٹ ہو چکی ہے تو آپ چاہتے ہیں وہ وہی پہ رہے ایک جزا سے دوسری کا وہ مووو نہ ہو تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اوبجیٹس کو لاک کر لیتے ہیں جیسے فرض کیجئے کہ میں نے یہاں پہ یہ ڈیزائن تیار کیا ہوا ہے اب اس کو کوئی بھی اٹھا کر یہاں سے وہاں لے کے جا سکتا ہے مگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو لاک کر دیں تو لاک کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس اوبجیٹ کے اوپر رائٹ کلک کریں اور اس کے بعد آپ سے کر لیں گے لاک اور جیسے ہم لاک پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں اس کے اوپر آپ کو لاک بنے نظر آ رہے ہیں اب اس کو ہم یہاں سے ایک سے دوسری کا موو نہیں کر سکتے یہ جہاں ہے وہیں کی وہیں رہے گی جیسے ہم یہاں پہ دوبارہ کلک کرتے ہیں رائٹ کلک کرنا ہے آپ نے اور لاک پہ کلک کرنا ہے اس طرح دیکھیں یہاں پہ لاک ہو چکے ہیں اوبجیٹس اگر آپ اس کو انلاک کرنا چاہتے ہیں تو رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے انلاک پہ کلک کرنا ہے تیسے ہم سے انلاک بھی کر سکتے ہیں اور لاک بھی کر سکتے ہیں اور اگر یہ کمانڈ رائٹ کلک میں نہیں آ رہے تو آپ نے اوبجیکٹ پہ آنا ہے اور اس کے بعد لاک پہ آنا ہے اور یہاں سے بھی ہم اسے لاک کر سکتے ہیں اور تمام اوبجیکٹس کو اگر ایک ساتھ انلاک کرنا ہو تو یہاں سے ہم ایک ساتھ انلاک بھی کر سکتے ہیں اور اس میں ایک اور کمانڈ ہم پڑھ لیتے ہیں ہائٹ اور انہائٹ کے بارے میں کہ فرض کیجئے کہ آپ ان میں سے کسی اوبجیکٹ کو پرنٹ نہیں کرنا چاہتے یا اس کو شو نہیں کروانا چاہتے تو آپ نے اس اوبجیکٹ پہ کلک کرنا ہے جس کو آپ ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ نے اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ ہائیڈ پہ کلک کریں گے تو وہ ہائیڈ ہو جائے گا اس طرح سے آپ رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو رائٹ اور اس کے بعد ہائیڈ اسے کر لیں گے تو اس طرح سے یہ اوبجیکٹ ہائیڈ بھی ہو جائیں گے اگر آپ سے ان ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو رائٹ کلک کر بھی کر سکتے ہیں اور اوبجیکٹ پہ آنے کے بعد آپ نے ہائیڈ پہ آنا ہے اس کے بعد شو آل پہ کلک کریں گے تو دوبارہ اوبجیکٹ آپ کے شو بھی ہو جائیں گے تو اس طرح سے آپ ہائیڈ اور ان ہائیڈ کمانڈ کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں میں نے آپ کو پڑھایا کہ کس طرح سے ہم یہاں پہ پرسپیکٹو کمانڈ کا یوز کر سکتے ہیں ویلڈ کمانڈ کا یوز کر سکتے ہیں ٹرم، انٹرسیکٹ، لاغ، انلاغ، ہائیڈ اور ایکسٹرڈ کا یوز کر سکتے ہیں تو امید ہے اس ویڈیو سے بہت کو سیکھنے کو ملا ہوگا آپ اس تمام کمانڈ کی پریکٹس کریں تاکہ اچھی سے اچھی ڈیزائننگ آپ لوگ کر سکیں اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے گا اور اپنے گروپ میں اپنے دوستوں کے ساتھ سے شیئر کیجئے گا تو ملتے ہم نیکسٹ لیکچر میں تب تک کے لئے گوڑ بائی